السلام علیکم پیارے بچوں کیا حال چالیں آج ہم سبق قائد عظم محمد علی جنہ کے مشکی سوالات کو پڑھیں گے سمجھیں گے اور پھر اس کے بعد آپ اسے اپنی کوپی اور کتاب پر لکھنے کی مشک کریں گے آئیے قائد عظم محمد علی جنہ کے مشکی سوالات کو پڑھنے کی مشک کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال نمبر ایک لفظ بنائیں یہاں پہ کچھ ایسے حرف ہیں جنہیں الگ الگ کر کے لکھا گیا ہے آپ کو ان کو جوڑ کر ایک ساتھ ملا کر اس طرح سے اس کو لفظ بنانا ہے تو ابھی پہلا حرف آپ دیکھیں سین پھر علیف تھے چھوٹیے اور جب آپ اس کو جوڑ کر لکھیں گے تو یہ اس طرح کا لفظ جو ہے لکھا جائے گا تو کیا بنے گا سین علیف ساتھے چھوٹیے تھی ساتھ تھی سین کو آپ علیف کے ساتھ چھوڑیں گے تھے کو یہ کے ساتھ تو یہ کیا بن جائے گا سین علیف ساتھے چھوٹیے تھی اس کے بعد ہے میم ہے نون اور تے میم ہے مے نون تے نت محنت میم کو آدھا کیا اس کے بعد ہے کو آدھا کریں گے اس کی گولائی کو ختم کرتے ہوئے اور کہ نون کو آدھا اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آخری حرف جو ہے وہ ہمیشہ پورا لکھتے ہیں کہ اس کی ہم اکثر زون کلاس میں بھی پریکٹس کرتے ہیں تو یہ آخری حرف تے ہے تو یہ پورے کا پورا آپ اتاریں گے تو یہ کیا بن جائے گا محنت میم ہے مے نون تے نت محنت اس کے بعد آ جائے شین خے اور ساتھ تو یہ کیا بن جائے گا شخص شین خے اور ساتھ شخص اسی طرح پہلے دو حرف کو آدھا کرنا اور آخری حرف پورا لکھیں گے تو یہ اس طرح سے شین خے اور ساتھ شخص پھر ہے رے ہے بے اور رے تو یہ بن جائے گا رے ہے رے بے رے پر رے پر رے لکھا اس کے بعد یہ ہاتھی والی ہے پھر بے اور پھر آخر میں رے پورا رے پر اس طرح سے لکھا جائے گا اب آ جائے آ لف ہے ٹ رے علیف اور میم تو یہ علیف کو جب ہے کے ساتھ جوڑا تو اے پھر تے کو رے کے ساتھ جوڑا علیف کو ہے کے ساتھ جوڑیں گے پھر ہے کی گولائی کو ختم کرتے ہوئے ہے کو تے کے ساتھ جوڑیں گے ٹھیک ہے پھر تے کو رے کے ساتھ پھر رے علیف را اور آخر میں میم پورا تو یہ بن جائے گا احترام علیف ہے اے ٹھیک ہو گیا یہ اس طرح سے آپ نے ان کو لکھنا ہے پھر آ جائیے سوال نمبر دو سوالوں کے جوابات دیں پاکستان کب آزاد ہوا پاکستان چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو آزاد ہوا ٹھیک ہے آپ کو پورے فکرے کے اندر اس کا جواب لکھنا ہے پاکستان کب آزاد ہوا پاکستان چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو آزاد ہوا پھر یہاں آ جائے آپ قائد آزم چاہتے تھے کہ ہم کس کا احترام کریں قائد آزم چاہتے تھے کہ ہم کس کا احترام کریں اب آپ جواب میں کیا لکھیں گے پھر بالکل اس طرح سے قائد آزم چاہتے تھے کہ ہم اب یہ لفظ کاف سن کس ہے نا اس کو کاٹ کے جواب میں اس کی جگہ لکھنا ہے اپنے ہم وطنوں کا احترام کریں قائد آزم چاہتے تھے کہ ہم اپنے ہم وطنوں کا احترام کریں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آجائے قائد آزم اور ان کے ساتھیوں کی محنت سے کیا ہوا تھا پورے فکرے کے اندر جواب دینا ہے کسی ایک لفظ کا یا دو لفظ کا جواب نہیں لکھنا ہے بلکہ پوری سٹیٹمنٹ پورا فکرہ لکھنا ہے قائد آزم اور ان کے ساتھیوں کی محنت سے پاکستان بنا تھا صرف یہ نہیں لکھنا پاکستان بنا تھا یہ آپ کے سوالات کی جوابات ہو گئے اب یہ ہے حروف الگ کریں یہاں پہ حروف کو جوڑ کر لکھا ہوا ہے آپ نے ان کو الگ الگ کر کے لکھنا ہے جیسے پہلے رے نظر آ رہا ہے تو آپ رے کو اٹھا کے یہاں رکھیں گے پھر ہے ہے تو ہے یہاں اوپر نکتہ اکیلہ ہے تو نون ہے تو نون یہاں پھر یہ میم میم کو یہاں دکھیں گے اور علیف تو علیف کو یہاں یعنی کہ آپ نے اس لفظ کو توڑ دینا ہے اور ایک ایک حرف کو اٹھا کے یہاں سامنے لکھ دینا ہے اب ہے وطن واو یہاں توے اور اس کے بعد نون تو یہ بن جائے گا وطن پھر اسی طرح لوگوں لکھا ہوا ہے لام پہلے نظر آ رہا ہے آدھی لام ہے یہاں تو آپ کو یہاں پوری لام لکھنا ہے واو ہے تو واو گاف ہے دو ڈنڈے ہیں اوپر گاف پھر یہاں واو ہے تو آپ واو لکھیں گے اور آخر میں نون گناہ ہے تو نون گناہ تو آپ نے اتھر سے حرف اٹھانے اور یہاں الگ الگ کر کے لکھنا ہے اچھا جی پھر عظیم این نظر آ رہی ہے تو این یہاں لکھتی جائے زوئے جس کے اوپر ایک نکتہ ہے تو یہ زوئے اور آپ کو میں نے بار بار یہ زوم کلاس میں بتایا ہے کہ جب چھوٹی یہ دو حرف کے ترمیان آ جاتی ہے دو حرف کے ترمیان تو اس کے نیچے دو نکتے لگ جاتے ہیں تو جیسے ہی ہم یہاں نیچے دو نکتے دیکھیں گے تو ہمیں فوراں آئیڈیا ہو جائے گا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ چھوٹی ہے تو ہم اس کو اس شکل میں یہاں لکھیں گے اس کے بعد میم ہے تو ہم میم کو اٹھا کر یہاں رکھ دیں گے تو یہ بن جائے گا عزیم اب ہے پاکستان جس کے نیچے تین نکتے ہیں وہ پے ہیں تو آپ یہاں پے لے آئیے علیف ہے تو علیف ایک ٹھنڈا ہے کاف تو کاف کو یہاں لکھتی جائے سین پاکست سین کی آواز ہے سین بناوا ہے سین کو پورے کو یہاں لکھیں تے جس کے اوپر دو نکتے ہوں گے پوری تے یہاں لکھیں اس کے ساتھ علیف ہے تو علیف کو آپ یہاں لے آئیے اور آخر میں نون ہے تو اس پورے نون کو اٹھا کر یہاں تو یہ بن جائے گا پاکستان ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد ہیں جناب جملے بنا یہ محنت محنت میں عزمت ہے آپ اپنی طرف سے بھی کوئی جملہ لکھ سکتے ہیں میں محنت کرتا ہوں یا ہمیں محنت کرنی چاہیے ٹھیک ہے یہ لکھا ہے محنت میں عزمت ہے پھر اس کے بعد ہے وطن ٹھیک ہے میرا وطن پاکستان ہے یا یہاں یہ لکھا ہے پاکستان میرا وطن ہے ٹھیک ہے آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں مجھے اپنے وطن سے پیار ہے جو آپ کو آسان لگے میرے وطن کا نام پاکستان ہے یہ بھی لکھ سکتے ہیں تو یہاں کیا لکھا ہے پاکستان میرا وطن ہے اس کے بعد ہے اعترام تو یہاں لکھا ہے سب کا اعترام کرنا چاہیے تو آپ جو چاہیں آپ اپنی طرف سے بھی اس کو جملے میں استعمال کر سکتے ہیں کہ ہمیں سب کا اترام کرنا چاہیے یہ بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ کچھ ہیں جملے اچھا اس کے بعد میں آپ کو ایک شیٹ اور بھیجوں گی جو ہے کہ لکھنے کی مشک تو یہاں پہ جواب نہیں لکھے ہوئے اوپر ہم جواب جو ہیں جوابات کو پڑھ بھی چکے ہیں اور تھوڑا آپ کو اس کی سمجھ بھی آ چکی ہے تو آپ یہاں پر اس کو لکھنے کی پریکٹس کریں گے لکھنے کی مشک کریں گے پاکستان کا وہ آزاد ہوا پاکستان چادہ گز 1947 کو آزاد ہوا قائد اعظم چاہتے تھے کہ ہم کس کا اترام کریں قائد اعظم چاہتے تھے کہ ہم اپنے ہم وطنوں کا اترام کریں یا یہ بھی لکھ سکتے ہیں ہم اپنے وطن میں اس رہنے والے سب لوگوں کا اترام کریں جو آپ کو آسان لگے قائد اعظم اور ان کے ساتھیوں کی محنت سے کیا ہوا تھا قائد اعظم اور ان کے ساتھیوں کی محنت سے پاکستان آزاد ہوا تھا یا پاکستان بنا تھا تو یہ آپ یہاں پہ ان کے جوابات لکھیں گے اور ساتھ ہی یہ جملے بنائیں ان کے لیے بھی آگے خالی جگہ چھوڑ دی گئی ہے آپ اپنی اس سے جو آپ چاہیں آپ جملہ لکھ سکتے ہیں جو آپ کو آسان لگے تو جیسے محنت ہے تو ہمیں محنت کرنی چاہیے یا میں محنت کرتا ہوں یا کرتی ہوں وطن میرا وطن پاکستان ہے اترام ہمیں سب کا اترام کرنا چاہیے تو بیٹا یہ سب تھے قائد اعظم محمد علی جنہ کے مشکی سوالات اور یہ ورکشیٹ بھی آپ کے ساتھ ہے اور یہ آپ کو ہومورک میں مل جائے گی اور اس پہ بھی آپ کو لکھنے کی بار بار مشک کرنی ہے تو امید ہے کہ آپ کو قائد اعظم محمد علی جنہ کے مشکی سوالات سمجھ جا گئے ہوں گے اور اس ویڈیو کو آپ بار بار دیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو پڑھیں بھی یہ کہ جو لکھا ہوا اس ویڈیو کو سنیں دیکھیں اور ساتھ ساتھ آپ ان کو دیکھ کر پڑھیں بھی تو جو ہے اس طرح سے آپ کے لیے یہ لکھنا آسان ہو جائے گا تو پھر اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ ٹیک کیر اللہ حافظ چیک لیے ہیں ٹیک کی راب دیکھا تک کے لیے Soul